السلام علیکم آج کے یہ نورش ہے کافی دیر بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ ایمی پارٹو میں بک تنقید ہے بک ٹو ہے جو اور یہ اس کے بارے میں ہے احتشام حسین اور امرانیتر کے تنقید احتشام حسین احتشام حسین اردو عدب میں مختلف حصیتوں سے جانے جاتے ہیں وہ افثانہ نگار شاعر اور سفر نامہ نگار مقدمہ نگار سماجی مورخ اور نقاد کے طور پر معروف تھے لیکن باعثیت نقاد انہوں نے اتنا ورسی کام کیا کہ ان کی دوسری حصیت مانت پڑ گئیں احتشام حسین اور ترقی پسند پسند لازم ملزوم ہے وہ ترقی پسند تحریک کا ایک حصہ ہی دے ترقی پسند تحریک کو سفر بلند کرنے میں احتشام حسین کا بڑا حصہ ہے ان کی عدبی زندگی کی اٹھان تحریک کی اٹھان کے ساتھ ہوئی پھر وہ شانے سے شانہ ملا کر تحریک کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب انہوں نے اپنا سفر حیات ختم کیا تو تحریک اپنے مقاصد پورے کر چکی تھی ڈاکٹر عبدالقیوم احتشان حسین اور کا تنقیدی افکار اور نظریات پر روشن ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں مارکسی نکتہ نظر کے قائل ہونے کے باوجود ان کے مقول ذہن نے انہیں زندگی کو اور زندگی کے لوازمات کو ان کے رنگ میں دیکھنے کی بجائے مختلف رنگوں میں دیکھنے کی کوشش کی ہے ان کی انسانیت اور وسط قلب نے انہیں سمات سے محبت اور ظلم وجود سے نفرت کرنے کا سبب سکھایا انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے مضامین اور تصانیف میں سمو دیا گویا احتشان حسین کے نظر میں انسان صرف اور صرف انسان تھا انہیں ان کے اندر چھپے ہوئے فرشتے یا شیطان سے کوئی سروکار نہ تھا بلکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کے اندر کوئی اچھائی یا بری چیز ہو تو نکال پھینکیں اور اسے خالص انسان بنا دیں اور اس کی کامیابی نہ ہوتی تب بھی وہ چیز کہ کسی انسان سے وہ اچھائی اور بریائی کو نکال کے پھینک دیں اور خالص وہ انسان ہو جائے اگر وہ ان کی اس میں بھی کامیابی نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے پھر بھی ان کے چہرے پر ایک اتمنانیت جہ لگتی تھی اور کہ میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا کہ میں اپنا کام جو ہے وہ کر دیا دراصل مذہب اور کام کے بارے میں کام کے بارے میں ان کا ذہن ہمیشہ صاف رہتا رہا کسی انسان کی عقیدے اور اس کے نظریات سے انہوں نے کبھی بحث نہیں کی وہ زندگی کے مادی تصور کے قائل تھے اور مظاہر حیات کو عالم گیر انسان دوستی مسواد اور سماجی انصاف کے پس منظر میں دیکھتے تھے اس انسان دوستی اور آفاقیت کے تصور نے انہیں ترقی بسند تحریک کے قریب کر دیا ڈاکٹر عبدالقیوم احتشام حسین کی افکار و خیالات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لگتے ہیں جہاں تک احتشام حسین صاحب کا تعلق ہے وہ مزاج کے تبار سے غیر سیاسی آدمی تھے تاہم تحریک کے متعدد رہنما عدیب ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست کی طرف بھی مائل تھے احتشام صاحب غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی اپنی بنیاد ہر ایسے افکار و خیالات میں زبط نظم اور تسلسل قائم کیا اور ان کے بیشتر مزامین نے مقصدیت اور اولیت اور جمالیت کو سانوی حیثیت حاصل ہے احتشام حسین کے تفلیقی جواہر جو کہ ان کے زمانہ طالب علمی میں ہی شاعری افثانی درامی اور مضمون نگاری کے صورت میں کھلنے لگے تھے احتشام حسین کو سیاسی مسائل اور ملک کے سماجی معاشی حالات سے خاصی دلجسپی تھی اس لیے سیاسی سماجی اور معاشی مسائل کے حوالے سے ان کے مزامین اختیارات کی زینت رہے انہوں نے اس طرح کی افکار و نظریات کا بھی گہرہ مطالعہ کیا جو بعد ازاں ان کے شعر و عداب کی تجربات میں کام آیا احتشام حسین نے کمویش دو سو مزامین تحریک کیے انہوں نے غالب اقبال جوش جگر انیز حضرت مسحفی مزیر حسین کرشن چندر نظیر احمد حالی اور دیگر علمی علمی عدبی موضوعات کے حوالے سے نہایت خوبصورت اور واضح مزامین مقالات لکھے تنقیدی مجموعیں ان کے تنقیدی مجموعیں درجہ زیل ان کے تنقیدی مجموعیں تنقیدی جائزے روایات اور بغاوت عدب اور سماج تنقید اور عملی تنقید زوک عدب اور شعور اقصہ اور آئینے افکار مسائل اعتبار نظر اعتبار نظر جدید عدب منظر اور پس منظر ان کی دیگر قطب میں ساحل اور سمندر ساحل اور سمندر ویرانی تنقیدی نظریات انتخاب جوش آب حیات بچوں کا عدب تراجم شامل ہیں احتشام حسین پرفیسر صاحب ہمارے عدب کے مارکسی نقاد ہیں تقریبا نصف صدی تک انہوں نے اردو عدب کے کاروان کی رہبری کی تنقید نگاروں کی ایک خاص پہنچ پر تربیت کی تصیراتی تنقید سے نکل کر افادیت کی قسوٹی پر عدب کو پرکھنا سکھایا مقتصر یہ کہ انہوں نے مارکسی نظریے کی اشاعت اور عدب میں اس طرح کیت کی جوروں کو مضبوط کیا کارل مارکسی کے نظریات کارل مارکسی کے نظریات کا احتشام حسین نے باغور مطالعہ کیا اور ان سے متاثر ہوئے بغیر پھر ساری زندگی انہی کے نظریات کی اشاعت کی انہیں یقین تھا کہ دنیا اشتراکی نظام کو اپنا لے تو دولت کی تابرابری تقسیم خاتمہ ہو جائے گا اور محنت کش اپنی محنت کا بھرپور صلح پاسکیں گے جناچہ پروفیسر صاحب ساری زندگی اشتراکی نظام کا پرچار کرتے رہے وہ ایسے مضمون کو اہمیت دیتے ہیں جو غریب اور محنت کش لوگوں کی زندگی کو اچھا بنانے کے کام آئے بقول احتشام حسین عدب کے سماجی ہونے کی قصورتی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچیں محنت کش تبکے اپنی محنت کا پھل کاتیں اور ازادی کے جدوجہہد میں اس سے مدد ملے شاعری کی تخلیقی ہونے کی قصورتی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں تک ازادی اور استراکیت کے جدوجہہد کو آگے بڑھاتی ہے ان کے نزدیک جو عدب استراکیت کے پرچار پر نکام رہے وہ سچا عدب خیال نہیں کرتے شدت پسندی شدت پسندی نے احتشام حسین کی تنقید کو نقصان پہنچایا عدب کا مطالعہ انہوں نے گہری نظر سے کیا فن کے تقاضوں کو بھی اچھی درہاں سمجھتے تھے نکرا ہوا اجلی زوق زوق بھی رکھتے تھے لیکن استراکیت اور مقصدیت کو کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ عام طور پر ان کی نظر میں موضوع مفہوم پر جمعی رہتی تھی نظر موضوع مفہوم پر جمعی رہتی تھی اسلوب کا پہلو نظر انداز نظر انداز ہو جاتا تھا فنپارے کی عدبیت ہر ہر اکثر اتنی توجہ نہیں کر پاتے تھے جتنی ہونی چاہیے کبھی ایسی شاعری کو بھی سراہنے لگتے تھے جس میں شیریت کم اور پروپوگینڈا زیادہ ہوتا تھا اور دلیل یہ تھی کہ ان کے جو ان کے بقول ہے بقول احتشام حسین کے ایسی شاعری جن لوگوں کے مفاد خلاف ہوتی تھی انہیں پروپوگینڈا معلوم ہوتی ہے اور جن کے ہاتھوں میں جدوجہہد کا حربہ بن جاتی ہے انہیں ایسی شاعری میں طاقت توازن اور خسن کا جلوہ نظر آتا ہے تو وہی بات ہے جنہا کہ ایک چیز کسی کے ہاتھوں ستائی ہوئے ہوں تو وہ شاعری اس کو جو ہے نا وہ لگے گا کہ بہت اچھے الفاظ میں کی گئی ہے لیکن جس کو وہ لگائی جائے گی شاعری وہ اس کے لئے اچھی نہیں ہے اختشام صاحب شعر عدب سے پیامبر کا کام لینا چاہتے تھے پیامبر پیغام سراسر پروپوگینڈا بن جائے یہ تو گوارہ ہے لیکن عدب میں پیغام نہ ہو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا عدب کی جمالیاتی قجروں سے اختشام حسین صاحب بہت اچھی طرح واقف ہیں اور وہ عدب عدب میں ان کی تلاش بھی کرتے ہیں مگر ان کا معاملہ تی ایس ایلٹ کے بریکس ہے دونوں کی ترجیحات دونوں کی ترجیحات الگ ہیں عدب شام صاحب پہلے مواد کو پرکتے ہیں عدب شام صاحب پہلے مواد کو پرکتے ہیں پھر اسلوب کو کبھی کبھی اسلوب بلکل ہی نظرانداز ہو جاتا ہے اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی تنقید اکثر یک طرفی ہو جاتی ہے احتشام حسین کی زبان احتشام حسین کی زبان تنقید کے لئے نہاڑ موضوع ہے لفظی پچیدگی لفظی پچیدگی ہے وہ ہمیشہ اپنا دامن بچاتے ہیں ان کی تنقید ان کی تنقیدی وزامین کی ایک بڑی خوبی ان کا سلجا ہوا اور واضح اندازہ بیان ہے احتشام حسین صاحب ستری زبان میں اپنی بات کہی یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال ان کی نصر میں پوری طرح روشن ہو جاتا ہے اس لئے احتشام صاحب دیرے دیرے اہل علم کے دلوں میں گھر کرنے اور انہیں اپنا ہمخیال بنانے میں کامیاب ہو گئے شکریہ شکریہ